جب بی جے پی وجود میں آئی تب سے ان کے مینیفیسٹوں میں یہ تھا کہ جارہ 377 ہٹانا ہے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طریقے کی سچویشن بنے گی جس طریقے کی سچویشن بی جے پی کے لیے بنی ہٹانے کے لیے بی جے پی کے لیے رفت بی جے پی کے لیے یہ سچویشن ان کی مجبوری بنی کیونکہ یہاں کے اسیمبلی نے اس کی منظوری دی نہیں یہاں کے اسیمبلی نے 377 ہٹانے کی منظوری نہیں دی تو واپس لانے کے لیے آپ کو گورنر رول اور یہ سب لاغو نہیں کرنا پڑے گا کیا آپ کو لگتا ہے انہوں نے پہلی معلوم تھا جب محبوبہ مفتی چیف منسٹر تھی کیونکہ انیس میں ان کی دوسری حکومت آئی تو انہوں نے اٹھارہ سے ہی تیاری کی تھی اور ایسا ماحول بنایا کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ماحول بناتا ہی نہیں ہو سکے شروعات انہوں نے پندرہ میں کی جب پی ڈی پی اور بی جے پی ایک ساتھ حکومت میں آئے شروعات تب سے ہوئی ان کو پتا تھا کہ انیس کے پارلیمنٹ الیکشن سے پہلے یہ حکومت کو گرائیں گے اور اس کے بعد یہ جو ہے اپنی ساجش یہاں پہ رچائیں گے اسی لئے تو ہم نے بی جے پی کو حکومت سے باہر رکھنے کی کوشش کی اسی لئے نیشنل کانفرنس نے دوہزار چودہ پندرہ میں پی ڈی پی سے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ اور کانگریس کے ساتھ مل کے حکومت بناو اس وقت پھر اس حکومت کو خطرہ نہیں ہوتا عمر صاحب آپ کے منیفیسٹو میں ہے تین سو ستر کے بارے میں ذکر ہے پینتیس اے کے بارے میں ذکر ہے لیکن کانگریس کے ساتھ آپ کی پری پول ایلائنس ہے کانگریس اس معاملے پہ سیم پیج نہیں ہے ریٹرن اپ سٹیٹ وڈ پہ وہ سیم پیج پہ ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر کل کو کانگریس کی حکومت مرکز میں آتی ہے وہ اس پیج پہ آئیں گے ابھی تو ان کی حکومت ہے نہیں نا مرکز میں آنے دیجئے پھر بات کرتے ہیں کیا ان کے اکیلے ان کی حکومت ہوگی کیا الائنس کی گورنمنٹ ہوگی جو ہمارے اس میں یہ جو ہماری طرح یہ سوچ رکھنے والی پارٹیاں ہیں باقی ملک میں ان کا کیا رول رہے گا اس حکومت میں پہلے تو اس طرح کی نوبت بننے دیجئے وہ تو ابھی وہ صورتحال ابھی پیدا ہوئی نہیں ہے لیکن لوگ تو یہ سوال پوچھیں گے کیا پھر یہ ابھی الیکشن کا نعرہ ہے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس ایشو کو زندہ رکھیں ہم لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم اس ایشو کو چھوڑنے والے نہیں ہیں لیکن ہم بار بار یہ لوگوں کو کہتے ہیں یہ کل والی بات نہیں ہے کہ کل کو حکومت بنے گی آٹھ اکٹوبر کو تو نو اکٹوبر کو ہم یہ سارا واپس لائیں گے وہ ممکن ہی نہیں ہے اور لوگ جانتے بھی ہیں اگر میں آج کہتا تو لوگوں کو پتا ہوتا کہ میں ان کو جھوٹ بول رہا ہوں ہم دوکھا دے رہا ہوں ہم دوکھا یا جھوٹ کے بنیاد پر لوگوں سے ووٹ نہیں مانگ رہے ہیں نیوز ایٹین انڈیا چوپال ایک ایسا منچ جہاں جب جب بات نکلے گی تو صرف دور تک نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں جائے گی کیونکہ اس بار بات ہوگی بھارت کے ویشوک مہاشکتی بننے کے لکش پر سرکار سماج سیلیبرٹی اور سپورٹ سٹارز کے ساتھ نیوز ایٹین انڈیا چوپال دیکھئے صرف نیوز ایٹین انڈیا پر موسیقی